بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائم اور میں ہوں محمد اسمان ناظرین بی فار یو ایس ار گروپ آف کمپنیز کے بارے میں راجہ ریاض صاحب بہت ساری باتیں کر چکے ہیں آج انہوں نے اپنے وی لاغ میں بھی کہا کہ نیپ کے پاس کیس رہے گا لیکن میں بات کروں گا کہ جو سو کارڈ لیڈر ہے راجہ ریاض وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے بائیس پروڈجیکٹ ہیں ان کی زبانی آپ نے بہت سے وی لاغ میں سنا ہوگا کہ ہمارا کومٹ بس ہے ایگروزم ہے بی فار یو کیپز ہیں اور مختلف پروڈجیکٹس کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں میں اپنے ناظرین سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو سو کارڈ لیڈر ہیں راجہ ریاض ملک نوید اور دیگر جو لوگ ہیں ان کے یہ جو فیزیکل وزنس ہے ان کی جو ارننگ ہے وہ کہاں پر ہے لیکن اگر ارننگ کے بارے میں پوچھو تو یہ بھائیں شائیں شائیں کرتے ہیں ہم نے کل کے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ سیفور ایمان خان نیازی ہاسپیٹل میڈمیٹ ہیں یہ کل ایک یوٹیوبر ہیں انہوں نے بھی کنفرم کر دیا کہ جی ان کے گردے میں درسی اس وجہ سے یہ سب ایک ٹوپی ڈراما کیا جا رہا ہے پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں جو میمبران کے ہیں لیکن اس پہ ہم آپ کو پروگرام میں آگے چل کے بتائیں گے کہ کون کون سی یوٹیوبر سو کا لیڈر نے ہمارے خلاف ہائر کیے ہیں ان کے بارے میں رپورٹ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اس پاک ذات کے نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے اکانوں کو واش ٹائمز کی ٹیم کی جانب سے السلام علیکم ناظرین کل کا ایک جو رولہ ڈھالا گیا ہے ہمارے خلاف واش ٹائمز کی ٹیم کے خلاف وہ آپ کے سامنے ہیں اب حالات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ جو بی فور یو کے سو کا لیڈرز ہیں راجہ ریاض ملک نوید سردار آیاز شیخ شامی مامون دیگر جو ہیں انہوں نے ہمارے خلاف یوٹیوبرز ہائر کر لیا اور ان کا صرف ایک ہی موٹو ہے کہ کسی طریقے سے ان کی جو ٹینشن ہے وہ ڈائی وائلڈ کی جائے تھریڈز تو آلریڈی وہ میں دے رہے ہیں لیکن آج میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاؤں گا کہ ایک ٹیکسٹ کیا گیا ہے یعنی کہ ووٹس ایپ کے اوپر ایک امین نامی بندہ جو آہ معذرت کے ساتھ ان لوگوں کا اگر اگر ہمیں اسلام اجازت دیتا ہے تو جو لالچی لوگ تھے یہ سیفور رحمان خان نیازی کو اپنا باپ بنا لیتے جس طرح کی حالات انہوں نے پیدا کی ہوئے ہیں یہ آپ ایک سکرین شاٹ دیکھ رہے ہیں یہ وہ امین نامی لڑکا ہے جس نے تریڈز کی اور واضح طور پر لکھا کہ آپ کو پیار سے سمجھایا جا رہا ہے آپ ہمارے سیفور رحمان خان نیازی کے خلاف پروگرام کرنا بند کرو یعنی دھمکی میز لائجی میں اچھا ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ جو چائنہ کا ترجمان ہے اب وہ لڑکیوں کا سہارا لے رہے ہیں ایک وی لاغ اور ہماری نظر سے گزرا وہ جو عورت بیوہ خاتون جس نے وہ آڈیو ہے جس کی وہ اس پہ کر رہی ہے پروگرام وہ ہماری لئے قابل اعترام ہے ہم اس کی عزت کرتے ہیں لیکن اسی ویڈیو میں وہ خاتون ہی خود کہہ رہی ہے کہ ہمیں ابھی تک پیسے نہیں ملے پھر اسی ویڈیو میں وہ تسلیم کر رہی ہے کہ راجہ ریاض لنڈے کے ترجمان اور جو یہ جو ہیں ان کے آل پاکستان پروڈیکٹ کے رحمان جان یہ چائنہ کے ترجمان ہمیں بھی مزید کہنے کی ضرورت ہے لیکن یہاں پہ ناظرین ہم انفو ویچ سید چینل کے ان کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ہم نے باتیں کہیں انہوں نے اپنے چینل پہ اس کو آن ایر بھی کیا اور انہوں نے تسلیم کیا کہ واقعی واش ٹائمز کی ٹیم ٹھیک کہتی تھی انفو ویچ سید جو بھی ہیں وہ ان کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے ہماری آواز بلند کی آپ نے ہماری آواز میں آواز ملائی لیکن دیکھیں ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے آل پاکستان پروڈیکٹس غیر قانونی ہے ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے بی فور یو غیر قانونی ہے اب جو ایس ایر گروپ آف کمپنیز کا ایک ڈراما کھیلا گیا ہے ایس ایر گروپ آف کمپنیز بھی ایس ای سی پی میں ریجسٹر نہیں ہے اور میں ایک بات دعوے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر صیف و رحمان خان نیازی کو رہائی ملتی ہے تو وہ اس ملک سے فرار ہو جائیں گے یہ بات میری آپ نوٹ کر لیں کیونکہ ابھی تک جو نیپ کا ترمیمی آرڈیننس ہے اس میں مزید ترمیم کی ہمارے پاس اطلاعات پہنچی ہے کہ پبلک چٹک اینڈ لارج کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ نیپ کے در اختیار میں رہیں گے ناظرین جو رحمان جان ہے وہ بہت بڑا وی لاغر بنا پھرتا ہے کیونکہ وہ ہے تو چائنہ کا اس کا ایک وائس نوٹ میں آپ کو سنواتا ہوں وہ سنیے ذرا اسلام علیکم بائیس کیا علیکم کیسے ہیں چک ٹاک امید کرتا ہوں خیر خیر سے ہوں گے اچھا ایک چیز یہ آپ لوگ کو یہ چیز تھوڑا سا باور کرانا تھا اور تھوڑی سی اس بات کے بھی پر نیاد دیانی دلانی نظر سانی کرانی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ رحمان جانی کے جو گروپ ہے وہ ڈھائی سو کے قریب لوگ ہیں ایک گروپ کے بات کر رہا ہوں جو اس کا اوفیشل ہے ٹائگر ٹائگر ون اور ٹائگر ٹو ٹھیک ہے کم سے کم اگر چار سو سے پانسو لوگ اگر لگائیں نا تو اس سبکرائبرز میں ہمارے پاس چار سو سے پانسو ہے لیکن کمنٹس جو ہے نا ہمارے پاس وہ بیس کے کریں یہ بہت بڑی امبیرسمنٹ کی بات ہے کہ رحمان جانی اتنی سٹرگل کر رہا ہے تو وہ کمنٹس کے لیے جو ہے کوئی مطلب اس کے گھر میں کوئی لاکھ روپے نہیں گر جائیں گے یوٹیوب والے دیکھ کے نہیں چلے جائیں گے یہ آپ لوگ کی طرف سے کم سے کم ایک انسانیت ہونی چاہیے کہ ایک کمنٹس ایک لائن لکھنے میں آپ کو ایک منٹ نہیں لگے گا آپ کم سے کم اس کے لیے ایک اپریشن کے لیے ایک لائن بندہ جو ہے وہ بھی خوش ہو جاتا ہے کہ میں اتنی سٹرگل کر رہا ہوں لیکن مجھے جو لگتا ہے نا وہ یہ لگتا ہے کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ رحمان جانی جیسا پاکل بندہ جو ہے نا جو جنونی بندہ جو کام کر رہا ہے نا وہ تو سب کے لیے کر رہا ہے لیکن جو دیکھنے والے نا ان کو میرے خاصل ہے وہ بیڈروم بیٹے ہوئے مزے لیتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں کہ یار ایک چھوٹیا لگا پڑا ہے نا وہ ہی صحیح ہے اور ہمارے کوئی کیج کرنا ہے بس دیکھنا ہے مزے کرنے اور کیا کرنا ہمارے کوئی ٹینشن دھوڑی ہے تو انسانیت بھی نام کی کوئی چیز ہوتی ہے اخلاقیات بھی ہوتی ہے کہ یار ایک انسان اتنی سٹرگل کر رہا ہے تو ہم آپ سے کچھ یہ نہیں مانگ رہے کوئی فائنلشلی یہ سپورٹ نہیں کر رہے کم سے کم اس کو مورالی سپورٹ تو کر دیں کم سے کم تو ناظرین یہ وہ وائس نوٹ ہے جس میں یہ کوئی شخص منتے کر رہے ہیں کہ رحمان جان کی ویڈیوز دیکھیں اگر بات یہاں تک پہنچ چکے ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ ٹوٹلی بحروپیے جھوٹے لوگ ہیں جو عوام کی جمع پونجی سے ان کو محروم کر رہے ہیں اس کے علاوہ ناظرین شام کے پروگرام میں انشاءاللہ آپ کو شیخ محمد ساکب شاہ ان کا ایک وائس نوٹ چلائیں گے کہ جس میں وہ سیفر رحمان خان نیازی کو کتنے اچھے الفاظوں سے یاد کر رہے ہیں پھر ہم ایک وائس نوٹ سیفر رحمان خان نیازی کا بھی چلائیں گے اس میں وہ لیڈرز کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں وہ ابھی آپ سن لیجی گا اس کے علاوہ ناظرین جو یوٹیوبرز ہمارے خلاف ہائر کیے گئے ہیں راجہ ریاض ملک نویج سردار ریاض ان دوقوں کا موٹو ایک ہی ہے کہ کسی طریقے سے واش ٹائمز کی ٹیم کی ٹینشن ڈائی وائڈ کیجئے تو انشاءاللہ پہلے دن سے جو سٹانس تھا کہ بی فور یو غیر قانونی ہے ان تک وہی سٹانس رہے گا صرف نیب کے ترمیمی آرڈیننس کی وجہ سے یہ لوگوں کو تھوڑا سا ریلیف مل گیا لیکن اگر جو ترمیمی آرڈیننس ہیں اس میں جو مزید ترمیم کی جاری ہے اگر اس کا فیصلہ آ جاتا ہے تو یہ کیس دوبارہ نیب کے پاس سلا جائے گا اور ابھی تو سیفر رحمان خان نیازی کی زمانت کی درخواست بھی دائر ہونی ہے لیکن یہاں پہ ایک بات جو سب سے اہم ہے بی فور یو کی موٹیویشنل سپیکر راجہ ریاض جو اپنے وی لاغز میں کہتے ہیں کہ ان کے فیزیکل پروجیکٹس ہیں میرا ان سے سوال یہ ہے کہ راجہ ریاض صاحب آپ بتائیں اگر آپ کے فیزیکل پروجیکٹس ہیں تو اس کا ریونیو کہاں پہ جا رہا ہے آپ ٹیکس ریٹرن کتنا جہماں کہہ رہا رہے ہیں ریوالڈ بائی کا آپ نے ذکر کیا ریوالڈ بائی کی ارننگ کتنی ہو رہی ہے کیا اس کا ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے جو بی فور یو کے لاکھوں غریب ممران ہیں بیوہ ہیں یتیم ہیں مساکین ہیں ان لوگوں کو ان کی رقم کیوں نہیں واپس کی جاری آپ لوگوں کا کیونکہ جو سو کارل لیڈرز ہیں ان کا ایک ہی موٹو ہے کہ کسی طریقے سے سیف و رحمان خان نیازی کو باہر نکالا جائے اور اس کو اس ملک سے فرار کروا جائے یہاں پہ سب سے جو اہم بات آتی ہے ناظرین آپ کی آنکھوں میں جو پٹی باندی ہے خدارہ اس پٹی کو اتاریے جو ایکٹیویشن چارجز آپ نے دیئے تھے وہ ایکٹیویشن چارجز ابھی صرف کیسز کے اوپر خرچ کیے جا رہے ہیں آپ نے ایکٹیویشن چارجز دیئے تھے ہم نے دعوے سے کہا کہ جو شاہد ہے اس کے ایکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئے لیکن کوئی اس پہ یقین نہیں کر رہا اگر سیفر رحمان خان نیازی پاکستانی عوام کی فلاو بہبود کا اتنا ہی اس کو فکر ہوتا تو وہ ایکٹیویشن چارجز کبھی آپ سے نہ لیتا آپ ایک بات ذرا غور سے دیکھیں کہ جتی بھی سکیمرز کمپنی آتی ہیں ان کی زیادہ ٹارگٹ مارکیڈ جنوبی پنجاب اور کے پی کے علاقے ہوتے ہیں جی تو ناظرین آپ نے سن لیا ہوگا کہ رپورٹ میں کیا بتایا جا رہا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارے سینئر آنکر پرسن ہے تائر نصیر صاحب وہ کچھ مصروفیات اور طبیعت ناصاز ہونے کی وجہ سے پروگرام نہیں کر رہے لیکن وہ ہماری ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ آپ نے کس پہ پروگرام کرنا ہے اور کب کرنا ہے اور انشاءاللہ وہ بہت جلد ایک دو چار دنوں میں وہ ہمارے درمیان ہوں گے اور وہ انشاءاللہ اس پروگرام کو کنٹینیو کریں گے اگلے پروگرام تک کے لیے محمد عثمان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ